رویوار کو لنڈن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کسانوں کے سمرتھن میں ایک ریلی بھی نکالی گئی اور یہاں بھی خالستان سمرتھن کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے بھارت کے ورود میں نارے لگائے گئے آج آپ کو ان ناروں کی گونج سننی چاہیے تاکہ کسان آندولن کے ودیشی کنیکشن کی سچائی آپ سمجھ پائیں موسیقی خالستان کے سمرتھن والے نارے لگ رہے ہیں بھندرہ والے کے نارے لگ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں بھندرہ والا ایک آتنکوادی تھا اور یہ کہنے میں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا باقی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کہنے میں بھی ڈرتے ہوں گے لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے جو لوگ انسانوں کی جان لینے میں چوکتے نہیں وہ صرف آتنکوادی ہی ہو سکتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے الگاو وادی طاقتیں اس کسان آندولن کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور یہ ایک سازش ہے کہ دنیا میں جتنے دیش ہیں بڑے بڑے دیش جہاں میڈیا بہت سکریے رہتا ہے وہاں کیسے بھارت ورودی گتویدیاں کی جائیں اور کیسے الگاو وادی طاقتوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر لیا جائے پھر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آندولن کسانوں کے لیے ہے یہ آندولن خالستان کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی کسانوں کے سمرتھن میں بلائی گئی ریلی میں خالستان زندہ باد کے نارے کیسے لگ رہے ہیں بندرہ والے کے نارے کیسے لگ رہے ہیں اور خالستان کے جھنڈے کیسے لہرہ رہے ہیں اگر یہ ریلی بھارت کے کسانوں کے لیے بلائی گئی ہے اور بھارت کے کسانوں میں صرف اکیلے پنجاب کے کسان نہیں ہیں بھارت کے کسانوں میں وہ سولہ کروڑ کسان ہیں جو پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں جو باقی راجوں میں بھی ہیں وہ کسان ہریانہ میں بھی ہیں راجستان میں بھی ہیں بہار میں بھی ہیں مدھ پردیش میں بھی ہیں ماراش میں بھی ہیں تیلنگانہ میں بھی ہیں آندر پردیش میں بھی ہیں ان سب کا ٹھیکہ اکیلے خالستانیوں نے کیسے لے لیا اور خالستانی سمرتھکوں نے سارے کسانوں کا ٹھیکہ کیسے لے لیا یہ بات آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اب ہم آپ کو کسانوں کے سمرتھن میں تین دسمبر کو لکھے گئے ایک پتر کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اس میں برٹین کے چھتیس سانسدوں کے ہستاکشن ہیں جنہوں نے اس کسان ویرود پردرشن کے سمرتھن میں چٹھی لکھی ہے انہیں بھی بھارت میں کسانوں کے پردرشن کی بہت چنتہ ہے یہ وہ چٹھی ہے اور اس چٹھی میں یہ سارے سانسدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پتر میں برٹین کے جن سانسدوں نے ہستاکشر کیے ہیں ان میں سب سے پہلا نام لیبر پارٹی کی سانسد ڈیبی ابراہیمز کا ہے لیبر پارٹی کی یہ وہی سانسد ہیں جنہوں نے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کے دورے کے لیے تیس لاکھ روپے پاکستانی روپے لیے تھے جس کے بدلے انہوں نے کشمیر میں مانا وعدکار کے ہنن کا مدہ اٹھائے تھا اس پتر میں لیبر پارٹی کے سانسد جیرمی کوربن بھی ہیں جو جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کا ورود کرتے رہے ہیں چٹھی میں زیادہ تر ان سانسدوں کے نام ہیں جو بھارت ورود کے لیے ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی جو کونسٹوئنسی ہیں یعنی جن جگہوں سے چناؤ لڑتے ہیں وہاں پر سکھ ووٹرز کی سنکھیہ زیادہ ہے بھارتی ووٹرز کی سنکھیہ زیادہ ہے اور یہ اپنی لوکل پولٹکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح کے چٹھیاں لکھ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو شروع سے بھارت کا ورود کرتے رہے ہیں ان میں زیادہ تر اس چٹھی میں نام وہ ہیں جنہوں نے نئے ناغرکتہ قانون پر بھی بھارت کا ورود کیا تھا جنہوں نے دھارہ تین سو انوچھے تین سو ستر پر جب کشمیر سے ہٹا تھا اس کا بھی انہوں نے ورود کیا تھا یعنی یہ وہ سارے وہ یہ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ لندن کا شاہین باغ ہے جس کی تصویر ابھی ہم نے آپ کو دکھائی اسے آپ لندن کا شاہین باغ مان لیجئے اور اسے آپ لندن کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ مان لیجئے تو شاہین باغ کی تصویریں تو آپ نے بھارت میں بہت دیکھی ہوں گی دلی میں شاہین باغ تھا یہ ہے لندن کا شاہین باغ اور یہ ہے لندن کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے صدسوں کے نام جنہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے موسیقی ایسا پیدیل موسیقی 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 موسیقی